بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکی این ویلوک کے کچن میں خوش آمدید آج کوئی ریسپی نہیں ہے آج ایک ویڈیو ہے بس میں آپ سے شیئر کرنا چاہی تھی میں بہت پریشان ہوں کل رات سے زیادہ پریشان ہوں کل دن میں ایسا ہوا کہ ابو بکر چھلی کھانے کا بہت شوک ہے جو چھلی ہوتی ہے تو وہ جیسے ہی کوئی آتا ہے چھلی ریت والا بیچنے کے لئے تو وہ فٹا فٹ کہتے ہیں کہ ہمیں مجھے لے کے دیں تو لازمی کھاتے ہیں ان کو اگر نہ لے کے دیں تو بہت شور کرتے ہیں تو بچھلے دو تین دین سے کھا رہی تھے اور میں انہیں بار بار نصیت کرتی ہوں کہ پلیز چبا کر کھائیں چبا کر کھائیں لیکن وہ جلدی جلدی نگلتے ہیں تو صحیح سے چباتے نہیں ہیں اچھا پہلے تو ایسا ہوا کبھی نہیں ہوا کہ دوائی پھلا دی جو گھر میں موجود ہوتی ہے جو عام طور پر بچوں کو دے دی جاتی ہے پیٹ درد کے لئے لیکن اس کے بعد ان کو اتنا شدید درد ہو گیا کہ وہ ندھال سے ہو گیا اور لیٹ گے جا کے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ دن میں لیٹے ہوں کبھی میں ان کو زبدستی سنانے کی کوشش کرتی ہوں تو تب بھی وہ اٹھ جاتے ہیں تو وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ چھینے مجھے نہ بلائے اور اس طرح ان کی آنکھیں بند سی ہو رہی تھی میں بڑی پریشان ہو گئی اچھا پھر کچھ مہمان بھی آگئے تو مطلب اتنی توجہوں میں نہیں دے سکی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی نہیں رہے اور لیٹ گئے ہیں اور سو رہے ہیں مطلب بے ہوشی سی تاری ہو رہی تھی ان پر اور پیٹ میں مسلسل درد تھا پھر میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ وہاں کلینک میں بھی انہوں نے الٹی کر دی اور وہ چھلی کے جو دانے تھے وہ اس میں سے الٹی میں جو تھے تو اچھا ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے سخت انفیکشن ہو گیا ان کے پیٹ میں تو بخار بہت تیز ہو گیا تو اچھا پھر ہم دیکھیں میڈیسنز لے کے آئے ہیں یہ میں نام ان کے نا نظر آنے کی وجہ سے میں نے ان کو اس طرح کر کے رکھا ہے یہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ اپنے پاس سے دی ہیں وومنٹنگ کے لئے دوائی دی ہے کہ سب سے پہلے یہ دینی ہے اس کے بعد باقی دوائیاں دینی ہیں اور یہ دوائیاں ہیں باقی میں نے بزار سے لی ہیں تو یہ دوائیاں میں نے پلائیں ہیں ان کو لیکن بخار اتنا تیز ہو گیا تھا کہ وہ بار بار ڈر جاتے تھے اگر میں ان کو لٹاتی تھی جھٹکا کھاتے تھے اور ڈر جاتے تھے اور کام پرے تھے مسلسل میں نے کپڑے وغیرہ کم کیے پھر میں نے پانی کی پٹیاں کی ان کو اور اس کے بعد بخار ہلکا سا کم ہوا لیکن پھر دوبارہ تیز ہو گیا اور میں بہت پریشان ہوئی پوری رات میں جاگتی رہی ہوں ان کے ساتھ موشن بھی سٹارٹ ہو گئے اور پھر ایسا ہے کہ اتنے ویک ہو گئے کچھ کھا پی نہیں رہے ایک نوالا اگر میں بریڈ کا میں نے دودھ میں ڈال کے ان کو دیا تو وہ ان کو مومنٹنگ ہو گئی تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے مجھے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے دے بچے کو میرے اور لمیاں سب کے بچوں کو خیر و آفیت رکھیں تو کافی زیادہ مجھے پریشانی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو آپ سب لوگ بھی مل کر دعا کریں کہ بچہ میرا جلدی سے ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں حقیقتاً بہت چھوٹے دل کی ہوں بہت کمزور دل ہے میرا تو بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گی سب لوگ مجھ پہ ہستے ہیں کہ دیکھیں یہ بچوں کے باملے میں کتنی ہیں بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں لیکن مجھے بتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہوتا ہے تو میں پوری رات سو نہیں سکی ہوں ایک تو ویسے میں ان کو سنبھالتی رہی ہوں ابو بکر کو بلکل چھوٹا سا مو ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھانے سکتی میں دکھاؤں گی آپ کو ویڈیو میں تو بہت مجھے پریشانی ہے پلیز آپ لوگ دعا کریں کہ جلدی سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے یہ سٹوری میں نے اس لئے سنائیے آپ کو ایک تو صرف اور کوئی ویڈیو نہیں ہے صرف میڈیسن پر میں نے فوکس رکھا ہوا ہے کیونکہ میں اور چیز دکھاؤں ہوں تو بس باتیں کر رہی ہوں آپ سے آپ لوگ باتیں سن رہے ہیں آپ لوگوں کی بہت مہربانی بہت شکریہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے لائک کمنٹ شیئر کرنے سے حسل آفزائی ہوتی ہے دوسرے آج کل مسروفیت اتنی ہیں بچوں کے پیپرز ہیں ابو بکر بیمار ہو گئے ہیں تو میں ویڈیو پروپرلی ڈیلی اپلوڈ نہیں کر رہی ہوں چینل کو چیک بھی نہیں کر رہی ہوں واش ٹائم بھی بہت کم ہے آج کل پہلے ٹھیک ہو گیا تھا پھر بہت کم ہو گیا ہے سبسکرائبر بھرتے جانے ہیں لیکن واش ٹائم نہیں بڑھا لائک کمنٹ شیئر کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں لائک کمنٹ شیئر کریں نئے آنے والے پلیز جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے ابو بکر کھانے کے لئے بہت زید کر رہے ہیں کہ مجھے کھانا دیں کیونکہ رات کو انہوں نے بلکل کھانا نہیں کھا اور میں نے بھی اسرار نہیں کیا کیونکہ ان کو وومٹنگ تھی پیٹ میں درد تھا تو میں نے سوچا کہ مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے تو اس لئے میں نے ان کو کچھ بھی کھانے کے لئے نہیں دیا ویسے بھی ان کو بہوشی سی تاری تھی وہ سو گئے تو اب جو صبح اٹھے ہیں تو میں نے بریڈ اور دودھ دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے انڈا پراتھا دیں یا پھر مجھے سالن روٹی دیں مجھے دال روٹی دیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کوئی بھی ہارڈ چیز دینے کے لئے ابھی میں کھچڑی بناوں گی تو ان کو میں نے سہمان لینے کے لئے بھیجا ہے آتف کے ساتھ وہ اسرار کر رہے تھے حالانکہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جارہا ٹانگیں ان کی کام پر ہی تھیں ان کو کھڑا ہونے میں مسئلہ ہے لیکن وہ زید اتنی کر رہے تھے کہ مجھے بھیجنا پڑا تو پلیز آپ لوگ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ جلدی سے ابو بکر کو ٹھیک کر لیں اب ابو بکر آتے ہیں دیکھیں ابو بکر واپس آگئے ہیں اور دیکھیں کتنے کمزور ہوگئے اچھا ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ مرگے نے ایک مرگے کو مارا ہے کیونکہ یہ باہر سے آئے ہیں تو کیا ہوا تھا ابو بکر آپ کو کیا ہوا تھا پیر میں دور سے رہے دے بات آتا پیرے سے چور درپن دیا اچھا چور سمجھ لیا تھا آپ کو کیا ہوا تھا درد میں درد ہے پیر سے پیٹ میں دور تھا درد ہو رہا تھا کیوں درد ہو رہا تھا یہ بہت پیٹ میں دیا بہت پیٹ میں دیا بہت پیٹہ اب بخار بھی ہو گیا تھا آپ کو پھر دوائی لے کر آئی تھے پھر بخار ہو رہا ہے پھر بخار ہو رہا ہے اب تو آپ گندی چلی نہیں کھاؤ گے اب ساروں سے دعا کریں کہ ابو بکر ٹھیک ہو جائے جلدی سے بتاؤ دعا کیا ہے ہاں دعا کیا آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ ابو بکر جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اللہ حافظ